لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج آپ کے سامنے حضرت علی کرماللہ وجہ کی زندگی سے ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے علم و تقوی کی دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سی جماعتیں حاضر ہوتی تھیں ان میں ایک باوجاہت شخص بھی موجود تھا جس نے سر پر سفید عمامہ باندھا ہوا تھا اس نے سوال کیا یا امیر المؤمنین ہم آپ رضی اللہ عنہ کو خطبے میں یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بھی اسی طرح اصلاح فرما جس طرح آپ نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی ذرا بتائیے کہ یہ خلفاء راشدین کون تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں ارشاد فرمایا وہ دونوں میرے حبیب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم ہیں جو ہدایت کے امام اور اسلام کے شیخ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اقتداء کی جاتی ہے جو شخص ان کی اقتداء کرے گا محفوظ رہے گا اور جو ان کے نقش پا کی پیروی کرے گا اسے صلات مستقیم کی ہدایت حاصل ہوگی اور جو شخص ان کو مضبوطی سے تھام لے وہ اللہ کے گرہ میں سے ہے اس روایت کو تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 285 پر روایت کیا گیا ہے موسیقی